میں نہیں بولوں گا میں بھارت ماتا کا گزار ہوں اگر میں نہ دیش کی بات کروں گا میں اس بھارت ماتا کی دوکھا کرتا ہوں اگر میں نہیں دیش کی بات کروں گا ان کے خلاف نہیں بولوں گا تو خون سے بنا ہوا ہندو مسلمان سکھ حسائیوں کا ترنگا جنڈا میں روزتے ہوئے برداز کرتا ہوں تو میں اس بھارت کا دوکھا کرتا ہوں اپمان کرتا ہوں یہ لوگ ہمارے سکھ قوم کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ اس بھارت ماتا کی آنچ کو نقصان پچھا رہے ہیں کیا کہنے میں کوئی تکلیف ہے؟ میں سائمت نہیں ہوں آج بھی کل بھی جتنی دیکھ تک میری زندگی ہے بمبو گولگے سے بٹی ہوئی کیا جواب دوں؟ کیا جواب دوں اس دیش کی جنتہ کو ہم ایسے نہیں ہیں ہم ایسے نہیں ہیں یہ چند ہے میں درائی کا امرت پیتا ہوں تمہاری یہ اچھی کی تیسی گائی ہماری ماتا ہے میں اس کا امرمود نہیں امرت پیتا ہم تمہاری یہ اچھی کی تیسی میں بہت بہت سواگت کرنا چاہوں گا میرے ساتھ جڑ چکے ہیں اس وقت ایم ایس بٹا صاحب چیئرمن آل انڈیا انٹی ٹیرریس فرنٹ کے وہ ہیں اس خبر کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کارن رہا ہوگا کہ خالستانی سمرتکوں نے اس آگزنی کو انجام وہاں پر دیا آگ لگا دی وہ بھی ایک اچھا رشتہ جہاں قائم کیا جا سکتا ہے انٹی انڈیا گتی ویدھی کو انجام اگر دیا گیا تو کیوں دیا گیا پہلی بات تو میں یہ چیت کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ بار بار یہ کہتے کہ نجر پرمجی سنگھ پانچ وار یا اور لوگوں کو چار لوگوں کو ہندوستان کی انجنسی میں یہ انجام دیا میں سہمت نہیں ہوں آج دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کے اندر بھارت ہے جن کے اندر وہ جذبہ ہے وہ خون کھولتا ہے جب ہندو مسلمان سکھ ایسائی کے خون کے بنے ترنگے ڈنڈے کا اپمان ہوتا ہے جب بھغت سنگھ جس نے بھارت ماتا کو ازادی لے کے دی فانچی کے رتے کو ہتھ ہتھ کے جوما اس کو اتنکوادی کہا جاتا ہے جبکہ جہاں کی بھارت ماتا کو گندی گالی کا بار بار پرشوک کیا جاتا ہے جہاں کی گجرافت کے لوگوں کو گندی گالی کا پرشوک کیا جاتا ہے اور ہندوستان کے خلاف بھارت کے خلاف روچ نئی سے نئی آگ لگائی جاتی ہے کبھی مندروں پہ حملہ کبھی اسٹیلیا کے اندر دیواروں پہ گندے نارے کینیڈا کے اندر بھارت کے خلاف اس راستے کے خلاف گندی بارشاہ کا پرشوک کرنا اتنی دیر تک لوگ چھپ رہیں گے ان کی اپنی لڑائی ہو سکتی ہے اتنے اپنے جگرے ہو سکتے ہیں بھارت کا اس میں کیا ہے پر بار بار اس بھارت ماں کو اس میں انوال کرنا ایک سو بطالی کروڑ ہندوستان کی جنتہ ایک سو بطالی کروڑ اور تین کروڑ ہندو سمدائے کے ہمارے گروش اہبانوں کے گردوارہ صاحب میں نمتر کرتی ہے پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے اندر ایک سو بانوے یا چینوے دیشوں کے اندر ہر جگہ پہ گرو مہاراج کا وہ جھنڈا نشان صاحب جھوڑتا ہے وہاں پہ جا کے نمتر کرتی ہے دنیا کے لوگ نمتر کرتے ہیں ہر قوم ہر مذہب اور قرب کے اندر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جب لال قلعہ میں ترنگے جھنڈے کا اپمان ہوا جب نعرے لگائے گے خالستان زندہ آباد کے ہندوستان کی راجدانی کے اندر جب پاکستان نے یہ کہہ دیا یہ پنجاب میں ہندوستان میں تو خالستان بن گیا انہوں نے اپنی میوٹ چلانی شروع کر دی بٹا صاحب آپ نے ایک میتوپون بات آپ نے یہ جو کہی کہ اس میں بھارتی ایجنسیوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ میں بھی کہتا ہوں اس میں بھارتی ایجنسیوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے لیکن چھ مہینے کے بھی تر چار خالستانی آتنگوادیوں کی مارنے کی اگر کوئی خبر آتی ہے بلکل میں کہتا ہوں کوئی انوالمنٹ یہاں پر نہیں ہو سکتا کوئی ایسی پشٹی کہیں سے بھی نہیں ہے اور ہم بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کرتے پر اگر ایسا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کیا وہ ان کے اپنے کرموں کا پھلے جو وہ بھگت رہے ہیں کس طریقے سے یا کیا آپسی رنجش میں یہ لوگ مارے گئے ہیں کیونکہ میڈیا کے حوالے سے تو کوئی پشٹی والی خبر سامنے نہیں آتی کس طریقے سے حملہ ہو گیا ایک ہی نفتہ تھا ہندوستان بھارت ماہ اور پورا ہندو دھرم ہندوستان کا دنیا کا نمستق ہوتا ہے ہرمندر صاحب میں آپ چلے جاؤ کیمرے لگا لو پوچھو آپ کہاں سے ایم اینگلین سے تم کہاں سے آئے گجران سے تم کہاں سے آئے تے نہیں تے تم کہاں سے آئے گوہ آتے کچھ اگڑا ہی نہیں یہ آئی ایس آئی کے اشاروں کے اوپر یہ ساری آگ لگائی دی جاتی ہے پہلے صدو پارڈر کے اوپر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا نرندر موڈی جی نے چھما مانگی اس کے بعد تربانیوں کے طرح لوگوں کو نکال کالکن کس طریقے سے تربانیوں کے طرح کٹا گیا کس طریقے سے امرت سار کے اندر جب وہ امرت پال سنگھ گروہ مہاراج پروت کو لے کے اس کی بیعظ بھی کرتے ہوئے گیا اس وقت جب گفتار ہونے کی بات ہوئی اس سے پہلے ہی سرنگے جنڈے کا اپمان یوکے کے اندر ہوتا ہے بھارت مہتا کو گالی دی جاتی ہے ہندو دھرم کو گالی دی جاتی ہے بھگت سنگھ کو اتنکوادی کا جاتا ہے پہلے بھی آپ سے سوال تھا آج بھی آپ کے اندر میرا ایک سوال ہے کیا سکھ سمدائش کے اندر سے کیا گردوارا پربندر کمیٹیاں پورے ہندوستان کی اندر کیا ہندوستان کے اندر پورا سکھ سماج کیا اس کا ویروت نہیں کرے گا بتائیے کو ویروت کرتا رہایا میرا سوال ہے سوال کا جواب آپ کو دینا ہوگا میرا سوال یہ ہے کیا ڈر تو نہیں ہے کیا کوئی ڈر تو نہیں ہے جس کے کارن لوگ سامنے نہیں آ پا رہے ہیں نہیں پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں سکھ قوم کبھی ڈلتی نہیں ہے سکھ قوم تو ڈیش کے لیے ہمارے جو فوج کے جوان ہیں ابھی چار جوان شہید ہوئے پنجاب کے سارے جوان سے کس طریقے سے موت کا کفن باندھ کر کے انہوں نے قربانی دی جس نے چائنہ بارڈ رکھے اندر پچیس چینگوں کو اپنی کھرپان کے ساتھ بولے ساں نیحال کو موت کے گھاٹ اتار دیا بٹا جی اپنوں سے تو در لگتا ہے اگر اپنے ہی سممیلت ہو کے اس طریقے سے اس روپ سے خود کو پیش کریں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ دھرم کا معاملہ ہے ساتھ ہیں تو در تو لازمی ہو سکتا ہے نا سر نہیں پھر شیر تو وہ صحیح ہوا نا دشمنوں کے ستم کا خوف نہیں میں بھی تو سردار ہوں یہ مانے نا مانے مجھے پوچھو میں کون ہوں میں کہوں گا سب سے پہلا میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے مہاترم وہ ہندوستان کی در تھی پورا ہندوستان جہاں گروہ گومن سنگھ مہاراج جن کے دو سہب جاندو کو نیوں میں چنوایا گیا جن کا افتان جنمستان پٹنا میں تھا آخری ستان تھا ندیر صاحب جہاں جوتی جوت تھا مانگے گروہ تیغ باہر ہند کی چادر چاندری مظلوموں کی خاطریں اپنے چیز کو نشاور کر دیا ہم نے ان کے اصولوں پر چلتے ہوئے روز بے گناہوں کے قتلے ہم شروع کر دے چھتی ہزار بے گناہوں کا خون پینے کے بعد پنجاب کے اندر انہیں ہزار ہندو بھائیوں کا خون پینے کے بعد پنجاب کے اندر جگہ جگہ پہ بم گولیے چھلانے کے بعد دنیا کے اندر خالستان جندہ بات لگاتا نعرے کیا ان کی پیاس نہیں پوچھتی آؤ خالستان لینا ہے ہندوستان کے اندر مانگ کرو آجو اکٹھے ہو جاؤ کون سا خالستان چاہتے ہیں بھوکے ننگے پاکستان سے آپ ملنا چاہتے ہیں کتنی دیر تک ہندوستان کی سرکار اس کو دیکھتی رہے گی کتنی دیر تک ان کی گزی وزی کو برداشت کیا جائے گا میں پھر کہوں آپ کو جتنی دیر تک ہندوستان کا سماج عام سکھ چوچھل میڈیا کا یوگ ہے کیا وہاں اتنی لائنیں لکھنے بھی ہم کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم بھارتی ہیں ہمارے گروہ صاحبانوں نے مضروموں کے لیے سکھ قوم سجائی تھی اور اس راست کے لیے اپنے چیز کو نشاور کیا تھا اپنے سیب جادوں کو نشاور کیا تھا کیا اتنا بھی کہنے میں تکلیف ہیں بٹا صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں ایک چہرہ کبھی سامنے آتا ہے کبھی ایک بھیڑ بن کے سامنے لوگ آ جاتے ہیں آخر مکھے کردار اس کے پیچھے اگر کیا ایک وقتی ہے کیا پاکستان ہے یا اور بھی کوئی طاقتیں ایسی وہاں پر موجود ہیں جو ان کا غلط استعمال کر رہی ہیں کیا اس میں فنڈنگ کے لیے کوئی ایسا سورس لایا جاتا ہے کوئی ایسی یکتی لگائی جاتی ہے کہ یہ آنگ جو ہے کبھی بجے نہ آگ انہوں نے یہاں پر لگائی ہے لیکن ان کے اندر بھی جو آگ یہ بھڑکا ہی جا رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے صاحب دیکھو کوئی صاحب نے آپ کے بلکل جو ان کا ایک پوج کے اندر انبب تھا انہوں نے بلکل آپ کو کلیے ساری باتیں بتائی اس سے قوم کا بلیدان کتنا ہے چہاتے کتنی ہیں پر کئی بار کہتا ہوں قربانی ہمارے گرو سہیوانوں کے تب جب ہمارے گرو سہیوانوں کے اور اس کے بعد شہید اعظم بغت سنگھ ہری سنگھ نلوہ مہرہ رنجیس سنگھ جن کا قابل کندار تک راج شاہ جو بغت سنگھ جاتے لوگوں نے شہیدوں نے قربانی دی شہادت دی اور اس کے بعد اس قوم کے فورٹ کے وہ جرنیل لہے جن کا نام تھا جنگزیس سنگھ گروڑا جن کے پاکستان چائنہ بھی تھر تھر کام تھا وہ تھے ائر مارچل سردار ارجن سنگھ جن کے دشمن دیش تھر تھر کام تھے وہ تھے ائر مارچل جنہوں نے ابھی دنوہ جنہوں نے پاکستان کے اندر بالا کوٹ میں حملہ کیا وہ بھی تو تھردار تھے ان کے قرم تھے ان کے قرم اچھے تھے جس طریقے سے سوئی صاحب نے کہا انہوں نے اپنے گروہ ساہبانہ بھی چھوچ پہ چلتے ہوئے اس بھارت کے دیش کے لیے جہاں ہمارے گروہ ساہبانوں کا خون گرا یہاں چھتر پتی شیوہ جی مہاراج مہارانہ پرطاب رانی جانسیت آتیاں جن کا خون گرا انہوں نے پگری کے نام کو اچھا کیا آج میڈیا کا رول سب سے بڑا ہے آج کیوں نہیں نکلتا میڈیا بات نکلیں آپ کے سب کے چینل نکلیں اور بھی چینل اور جہاں بھی کوئی سردار ساہب دیکھتے ہیں ان کو پوچھئے کہ آپ خالستان چاہتے ہو کیا جو کٹنا ہے ترنگے جھنڈے کا اپمان ہو رہا ہے کہ آپ کو منجور ہے کیا کوئی حمد کرتا ہے کیا کوئی میڈیا کے اندر دکھاتا ہے واقعہ ہو جاتا ہے لال کلا کے اندر یوکے کے اندر ترنگے جھنڈے کا اپمان ہو جاتا ہے آج پھر امیچی کے اوپر حملہ ہوتا ہے اتلیا کے مندروں کے اوپر گھنڈے ناروں کا پرجوگ مندروں کے اوپر ہوتا ہے تو آپ کے انیلز پر نیوز دکھانا شروع کر دیتے ہیں کیوں نہیں ہندوستان کا میڈیا ہندوستان کے کونے کونے میں جا کے ہر گردوارہ صاحب کے سامنے کھڑا ہو جائے انٹریویوڈے کے آپ خارستان چاہتے ہیں تاکہ چھک سمدائے نکلے تو صحیح بار یہ کہنا کہ سارے سردار ایسے نہیں ہیں میں ماننے کو تیار نہیں ہوں میں گناہگار ہوں میں پاپی ہوں میں ملک کے ساتھ دھوکھا کرتا ہوں اگر میرے بھارت ماتا کے ہندو مسلمان سکھے سائی کے ترنگے کا گنڈے کا اپمان ہوتا ہے میں گناہگار ہوں اگر شہید اعظم بھگ سنگھ بھارت ماتا کو آداد کرانے والے کو یہ خالتانی اتنکوادی کہتے ہیں میں گناہگار ہوں اگر بھارت ماتا کو گالی دی جاتی ہے پھر میں سردار نہیں ہوں پھر میں دھوکھا کرتا ہوں اس دیش کے ساتھ یہ بھی کہنا میری کئی لوگوں سے بحث ہوتی ہے ارے سارے سردار تو ایسے نہیں تو چپرینے کا کیا مطلب بھئی ٹوچل میڈیا کا یوگ ہے ایک ویڈیو مناو نئی ویڈیو بنا سکتے ہیں اپنے کمنٹس کرو اپنے کمنٹس کر کے بتاؤ کہ لوگ جی طریقے سے سوئی شاہب نے کہا یہ لوگ ہمارے صرف قوم کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ اس بھارت ماتا کی آنچ کو نقصان پوچھا رہے ہیں کیا کہنے میں کوئی تکلیف ہے میں سائمت نہیں ہوں آج بھی کل بھی جتنی دے تک میری زندگی ہے بمبو گولگے سے بٹی ہوئی قوم کی پگڑی یہ مانت کا یہ ہماری کلگی ہے یہ مانتہ ہے دنیا کہتی تھی پہلے ہندوستان کی عورتیں بزرگ کہتے تھے گاڑی میں ایک سردار بیر جاتا تھا نا کہتے ہیں سردار آگیا اب تو ہم پکڑ کوئی نہیں اب کیا کہتے ہیں سردار آگیا کہیں اتنک بادی تو نہیں کس نے پہچان بنائی کیا بھارت سرکار نے پہچان بنائی کیا نردر مودی جی بمبو سے اڑا دیں گے ہم بیچیوں کو اڑا دیں گے مندروں پہ حملہ یہ ہماری پہچان پگڑی کی جس طریقے سے سوئی صاحب نے کہا یہ پہچان کیا تھی کون تھا گرتی سنگھ کیا بنائی پہچان پگڑی کی اکیلے سردار نے پچیس سینکوں کو رول ڈالا یہ ہماری پہچان اور ہماری پہچان بنا دی بدنامی کی پہچان بنا دی ہمارے پہر آوے کیا کر دی ابھی چھوٹی چھوٹی بچے سڑکوں پہ کبھی ملتے ہیں اپنے ماں باپ کو پوچھتے ہم لوگوں کو دیکھ کر کے یہ وہی سردار ہے پر اپیٹا جی یہ تو برگلا ہے جس طریقے سے ان کو جا رہا ہے امرت پال جہاں پر یہ وہی سردار ہے جو اب جیل کے اندر ہے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ وہی سردار ہے جنہوں نے ہندو مسلم سکھتھائی کے کھون سے بنے ترنگے جنڈے کو بلکل یوکے کے اندر پیروک پہ رول ڈالا میں کیا جواب دوں کیا جواب دوں اس دیش کی جنتہ کو ہم ایسے نہیں ہیں ہم ایسے نہیں ہیں یہ چند ہیں جس طریقے سے سوئی صاحب نے کہا پر آپ کے سوئی صاحب سے اور لوگوں سے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جتنی دیر تک سکھ سماج کے لوگ سکھ سماج کے لیڈر سکھ سماج کے درم کے ٹھیکے دار سکھ سماج کے بڑے بڑے ریٹھائی آدھکاری کھر کے سامنے آکے ان کا گروہ نہیں ہمارے اندر پھری ہوئی ہے کمال جاندرم بھی ہے کون تھا کون ہے جاندرم بلکل 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 سفر کرتے ہیں کیا نارا دیتے جیو اور جینے دو ہمارے پاہوں کے نیچے آکے کیڑی بھی نہ پڑے کہتے ہیں یہ ہے ہندوستان آج کا ہندوستان ایکنومک پولیسی بارن پولیسی ڈیفنس پولیسی کے اندر دنیا میں نام بنا دیا کیا کوئی تریف کرنے کو تیار ہے کیا ہماری جمعہ داری نہیں بنتی ہمارے ہندوستان کے پردان منتری کی جمعہ داری بنتی ہے اس راست کو مضبوط کرنے کے لیے اس دیش کی روا پیڑی کو آنے والے ٹائم پر مضبوط کرنے کے لیے میں بیجے پی کا نہیں ہوں میں ایک بھارتی ہوں ہم اس کو ڈیموڈلائز کرتے ہم ان کو کمزور کرتے ہم ان کو ڈراتے ہیں اور یاد رکھیں یہ لوگ کھانستانی میں بتا دوں نردر موڈی نہ کبھی ڈڑا تھا نہ کبھی ڈرے گا نہ کبھی ان کو ڈرانے کی کوشش کرے اور ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں بمبو گولی کھا کر کے سریر کے اندر کھانستان نہ کبھی بنا تھا نہ بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا گنڈی ہنیری کی طرح ہماری لاشوں پہ نکل جائے گا ہندوکتان ایک ہے ایک رہے گا پر کسی کی شرافت کا بار بار امتحان نہیں لینا چاہیے نردر موڈی جی نے بہت برداشت کیا لال قلعہ میں ترنگے جنڈے کا افمان ہوا برداشت کیا یکھے کے اندر افمانت ہوا برداشت کیا کیوں وہ کہتے ساری سکھ قوم ایسی نہیں ہے میں سکھ قوم کے آگے سکھ جکاتا ہوں جکاتا رہوں گا کیا ہم نے کبھی ان کو اپریشیٹ کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اپریشیٹ کیا آج آئیٹی بی پی کے چیف کون ہے سردار پنجاب کے ایڈر کے آئی پی آئی پی آئی آج کون ہے جگجیت پوری جی آج ہندوستان کے منسٹر ہیں کہاں کہاں سکھ لوگوں کو ہندوستان نے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کسی کی سرکار رہی ہمیں مانسن مان دو پرسند کو نہیں دیا کیا ہندوستان کے پہنے ڈیفنس مینسٹر کون تھے سردار دلباک سنگھ فورن مینسٹر کون سردار سورن سنگھ کون تھے چیف جسٹیس آف انڈیا کون تھے چیف جسٹیس آف انڈیا سردار کلدیب کون تھے ایر مارچل اردن سنگھ کون تھے ارمانچل تنوہ کون تھے آرمی چیف جگجیس سنگھ اروڑا کون تھے آرمی اور بڑے بڑے چیف جنہوں نے اپنا بکرم سنگھ جنہوں نے جے جے سنگھ جنہوں نے نام بنایا کیا ہندوستان کے راستر پدی گیانی تیل سنگھ نہیں رہے کیا ہندوستان کے پرائیم منسٹر دچ سال ڈکٹر منمون سنگھ نہیں رہے کیا ہندوستان کے ہومنسٹر صاحب بھوٹا سنگھ یعنی تیل سنگھ نہیں رہے کیا ہندو نے کیا مسلمان نے یہ کہا ارے یہ دو پرسنڈ کو سب کچھ دے دیا کہتے ہیں نہیں یہ سکھ قوم یہ گروہ مہارج کی فوج یہ ہم اس کو سنمان کرتے ہیں سکھ قوم کے آگے ہندو مسلمان عیسائی نے کبھی پرشن چن نہیں لگایا اگر لگایا میں اپنی صرف آٹھ کے چھڑک پر دیے دوں گا بیٹا جی جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شک وہ بلکل نہیں کرتا ہے کہ کس طریقے سے سکھ سماج پر شک کرنے کی ہاں پر کوئی بات ہے یا نہیں اور ہر کوئی کوشش کرتا ہے بیٹا جی آپ بول رہے تھے بولیے اپنے ڈپارٹمنٹ کی نگاہ ہے کہ اس کے اوپر سینٹر کی انٹیلیشنس اجنشیوں کی نگاہ ہے ان کی ایسی کی تحسی بدماشوں لچوں کی کہا ہی کہ پتر کار کی اور وہاں چیدہ کہ ہندو سماج کی بیٹیوں کی اس دو کو لوٹ دے تھے اور اس دو کو لوٹ کے لیے جاتے تھے ارے کیا کریں ہندو دھرم کے درم مندروں کے دروات توڑ کے لے جاتے تھے ارے کیا کریں ہندوستان کے اندر یا مہرچاک کے اندر نہیں ہندوستان کے اندر نہیں یہ یوکے کے اندر نہیں میں آپ کو کلپنگ بیٹھ دیتا ہوں کسی کی آواز آئی یہ ہماری سمیداری ہے ہر چیز کو بولنا یہ آپ کی سوئی شاپ کی جمہداری ہے ہر چیز پر ڈسکرس کرنا ہندوستان کی جنسیاں سیٹو کی جنسیاں پولیس کیا کیا جنسیاں کیا فورن ڈپارٹمنٹ کیا اور ڈپارٹمنٹ کام کر رہے پوچھئے ہندوستان کو ایک تو یوکے کے اندر ہندوستان کے اندر پنجاب کے اندر سریعام گھاری دی جاری ارے کہاں ہماری شاپ ڈالی کہاں آج کی بات کر رہے کہاں وہ قوم بڑی یہ قوم چھوٹی کی بات کر رہے ہندوست گروٹی بیٹی ہندوست نو ماس کا رشتہ جیسے سوئی شاپ نے چند لو میں مانتا ہوں چند لو پر جو نہیں کروں گا ان کے خلاف نہیں بولوں گا تو خون سے بنا ہوا ہندو مسلمان سکھ حسائیوں کا ترنگ اڈنڈا روز دے ہوئے بردا کرتا ہوں تو میں اس بھارت کا دوخہ کرتا ہوں اپمان کرتا ہوں جنم بھارت میں نے اور ہمارے بھارت کے بھارت کے بار روز ہندوستان کے رو کی اگنسیاں ہندوستان کے اندر سرکارے ہیں پنجاب کے اندر ہندوستان کے اندر آپ کے سامنے ہندوستان کے گذاروں کی طرف کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جب نیچر مارا جاتا ہے دیکھو جی کتنا بڑا جنرائل تھا کتنا بڑا یودہ تھا ہزاروں بہنوں کے سوہادوں کو جارنے والے ہزاروں بچوں کو یدیم کرنے والے ہون کی ندیاں بھانے والے سرنگے جنڈے کا اپمان کرنے والے بھارت ماتا کو سریعام گالی دینے والے بہت سنگھو اتنکوادی کہنے والے اور گائیں ماتا کے بارے میں جیلا بازوں کا استعمال کرنا کبھی سنا نہیں کیا لکھا موت پینہ مرداباد موت پینہ مرداباد کیا جو گائیں کا موت پیتے ہیں میں ان کو کہتا میں گائیں کا عمرت پیتا ہوں تمہاری اچھی کی تحصیل گائیں ہماری ماتا ہے میں اس کا عمرت موت نہیں عمرت پیتا تمہاری اچھی کی تحصیل لچوپ بچوپ بہت کچھ نکرنے کو دل کرتا خون کھولتا ہے نہیں ہندوستان کے اندر آکے دیکھو سرکار کو میں بتا دوں سرکار یہ سمجھ دیں اب نہ ہندو نہ مسلمان نہ سکھ نہ ایسائی ہندوستان کے اندر وہ ایسی گھتنا کی بات کرتا ہے کچھ چینل کے اندر آج بڑھتانے کی کوشش کرتا ہے اور جو ان کے نام پہ اوپر فنڈی کے لیے گھنٹی راج نیتی کریں دیش کا اپمان شہین کریں وہ بھی اس میں شامل ہو بلکل بیٹا سمجھ ہم تو مینورٹی میں ہیں ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا کونسا ظلم ہو رہا بھی پوچھنا چاہتا ہوں